اسلام نکوم ایم ایس کنشکشن جون سے میں ہوں آپ کے ساتھ آرکمین امیر آپ سب قریب سے ہوں گے آج ہمارے یہ ایک کنال گرکی لیکٹیکل کی کنڈیوٹنگ چاریس لیب میں اس کی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس میں دو چیزیں ہوں کے بارے بات کریں گے ایک تو کس کوالٹی کا پائپ ہونا چاہیے اور دوسرا اس میں کس طرح آپ بچت کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ پائنٹ ہمارے بہت ضروری ہوتے ہیں وہ ضروری رکھنے چاہیے تو اس پہ سب سے پہلے جو کوالٹی پہ بات کریں تو کوالٹی جو ہے آپ کے ساتھ کے اندر جو پائپ ڈالنا ہے اس میں آپ نے کبھی بھی لو کوالٹی نہیں لینی ہے آپ نے اچھی کمپنی کی کوالٹی لینی ہے وہ اس وجہ سے کہ جب آپ لو کوالٹی کا پائپ ڈال دیتے ہیں اس میں دو ایشو ہوتے ہیں ایک تو یا وہ ہارڈ ہوتا ہے یا بلکل نرم ہوتا ہے تو ہارڈ گندی پلاسکٹ کا بنا آتا ہے تو جب آپ کو کنکریٹ کی پورنگ ہوتی ہے اس کے اوپر سے لوگ اجرتے ہیں یا کنکریٹ کا لوڈ آتا ہے تو آپ کا پائپ ہارڈ ہونے کی وجہ سے وہاں سے ٹوٹ جاتا ہے اور نرم ہونے کی وجہ سے وہاں سے پوش ہو جاتا ہے آپ اس میں جھوڑ جاتا ہے اور آپ کی لائن بلوک ہو جاتا ہے پھر آپ کا اس کے الٹرنیٹ آپ کے پاس نہیں ہوتا تو آپ کو بعد میں مسائل ہوتے ہیں جب آپ وائرنگ کرتے ہیں گھر کی تو وہ وہاں سے آپ کی وائر نہیں گزرتی تو آپ کو اس کے الٹرنیٹ پھر نیچے سے اوپر اکتاریں گزارنا پڑتی ہیں اس کے لئے جب آپ اچھی کوالٹی کا پائپ ڈالیں گے تو آپ کا یہ ایشو کبھی نہیں ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کے کمروں کے اندر فین بوکس ہیں وہ آپ نے ساری جہاں پہ رکھے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ لائٹ بوکس بھی کمرے کے اندر ہوتے ہیں اگر آپ لائٹ بوکس ایک دو رکھ کے فین بوکس کے اندر سے لائنیں آپس میں ساری کنیکٹ کر دیں ایک سے دوسرے روم کی اور مین ڈی پی کی طرف بھی تو آپ کی سیلیوں گیارہ گھر میں ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ کے جوانا یہ لائٹ بوکس جتنے بھی زیادہ کمرے میں لگائے ہوتے ہیں ان کی بچت ہو جاتی ہے اگر وہ آپ چھت میں کم بھی رکھ لیں جب آپ فین بوکس کے اندر سے اس کی لائٹیں کھینچ کے لے جاتے ہیں جو آپ کی سیلنگ میں لائٹیں آتی ہیں اس میں آپ کا ایک پائپ کا خرچہ بچ جاتا ہے اور دوسرا تار بھی اس میں کم یوز ہوتی ہے جب آپ فین بوکس سے تار کھینچ کے لے کے جاتے ہیں لائٹوں کی طرف تو آپ کی تار کم یوز ہوتی ہے اس کے اگر آپ نے پورے کمرے کے اندر جتنے لائٹ بوکس درائنگ میں دیا ہوں اس حساب سے رکھیں تو آپ کی اعتار زیادہ یوز ہوگی اور آپ کے لائٹ بوکس بھی زیادہ یوز ہوں گے تو اس سے آپ کا خرچہ بھی بڑھ جائے گا تو آپ نے جب کمرے کے اندر فین بوکس رکھا ہے تو آپ نے صرف اس کو مین کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرنا اس کو آپ نے الٹرنیٹ روٹ بھی دینے ہیں دوسرے روم وغیرہ جو ان کے ساتھ بھی کنیکٹ کر دینے ہیں تاکہ آپ کی کہیں سے لائن بلوک ہو تو آپ کی مین ڈی پی سے اور لائن آجائے اور آپ کا کام چل سکے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائٹ بوکس ہم نے کمرے کے اندر سے ہی ہم سارے یوز کریں گے تاریں جو آپ کی سیلنگ ہوگی اگر آپ کی سیلنگ نہ ہو نہیں ہو تو پھر آپ کو لائٹ بوکس پورے رکھنے چاہیے بلکہ ایکسٹر رکھنے چاہیے تاکہ آپ کی کمرے کی لائٹ پوری ہو سکیں جتنی آپ لگانا چاہ رہے ہیں اتنی لگ سکیں اگر آپ کی سیلنگ ہو تو پھر آپ کو یہ کام ضرور کرنا چاہیے